موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چیپٹر نمبر ٹو دارس ٹیم ہم لوگ پیکولر بیہیویر آف لیتھیم ڈسکس کر رہے تھے اور یہ لیکچر وہیں سے آکے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ہم لوگ انہیں ابھی کچھ پراپٹیز دیکھیں تھی جس کے اندر ہم لوگ انہیں دیکھا تھا کہ یہ الیکٹرو پوزیٹیو بہت زیادہ بہت کم ہوتا ہے لیتھیم بہت ہائی چارج ٹنسٹی ہوتی ہے اس کی اس وجہ سے یہ مختلف پوپٹیز شو کرتا ہے ایکٹرو اس کی ہارڈنس ہے بہت لائٹ اس کا ویٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ اپنے جو اس کے انائنز ہوتے ہیں وہ موسیلی اگر ہائی چارج ٹنسٹی کے ساتھ انائنز ہیں تو ان کے جو سالٹس ہوتے ہیں وہ انسولیوبل ہوتے ہیں پھر ہم لوگ انہیں دیکھا تھا کہ لیتھیم کمپلیکس فورمیشن شو کرتا ہے جبکہ باقی اس بلک ایلیمنٹس نہیں کرتے باقی الگلی میٹلز نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ ری ایکشن ویڈ وارٹر جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے لیتھیم کا جبکہ باقیوں کا کافی وگرس ہوتا ہے ٹاپ ٹو بارٹم آپ آؤ اس کے بعد اب آپ لیتھیم کے جو سالٹس ہوتے ہیں انائنز کی اگر پولرائزی بلیٹی زیادہ ہو ان کیس اف لائک آئیوڈین جس کا سائز بہت بڑھا ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ انسٹیبل آپ کے پاس سالٹس بنتے ہیں اور دن آپ نے اوکسائید فرمیشن دیکھی تھی کہ لیتھیم صرف نورمال اوکسائید شو کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہی سے بات آکے ایکسٹینٹ کریں گے اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ آپ کے پاس کیا جنرل پوپرٹیز ہیں جو لیتھیم کی ڈیفرینٹ ہیں باقی الکلی میٹلز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پوپرٹی نمبر سیون سیونتھ پوپرٹیز کی یہ ہے کہ جو لیتھیم ہے یہ سٹیبل ہائیڈرائیڈز بناتا ہے ہائیڈرائیڈز اب ہائیڈرائیڈز کے اوپر میں آپ کو ویسے ریفر کروں گا کہ آپ چپٹر نمبر ون کے اندر جو ہم لوگ انہیں ترینڈز دیکھے تھے کمپاؤنڈز کے اندر اس کے اندر ایک ہائیڈرائیڈز کا ٹاپک تھا آپ اس پہ جاؤ اور وہاں پہ آپ دیکھو کہ سٹیبلیٹی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی بیسکلی یہ تھرمل سٹیبلیٹی کی بات ہو رہی ہے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تھرمل سٹیبلیٹی ہوتی ہے یعنی آپ جب ہیٹ اپ کرو تو آپ کے جو بانٹ کی کتنی ٹینڈنسی ہے کہ وہ ریٹین رہے ہیں بانٹ بریک نہ ہو ہیٹینNG کی وجہ سے ٹھیک ہے تو وہ تھرمل سٹیبلیٹی ہوتی ہے آپ کے جو سٹیبلیٹی ہے اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بیسکلی depend کرتی ہے گیبز یہ گپس فری انرژی او فرمیشن کیا ہے یہ آپ ویکی پیڈیا پہ اس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ گوگل پہ سرچ کرو آپ کو یہ گپس فری انرژی او فرمیشن پہ کافی انفرمیشن مل جائے گی تو بیسکلی یہ آپ کی جو انرژی گپس فری انرژی ہوتی ہے یہ آپ کی سٹیبلیٹی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ترمل سٹیبلیٹی کو ٹھیک ہے تو ترمل سٹیبلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو بیسکلی جو لیتھیم کے ہائیڈرائیڈ یہ مور سٹیبل ہے جبکہ باقی جو ہائیڈرائیڈ بنتے ہیں فرمیشن پہ رو بیڈیم ہائیڈرائیڈ کی بات کرو تو وہ کافی انسٹیبل ہوتا ہے اور اس کی بھی آپ وجہ ایک تو ان کے سائزز کے ساتھ کمپیر کر دیکھ سکتے ہیں لیتھیم اور ہائیڈرائیڈ کا سائز آلماست سیم ہوگا جبکہ آپ کے رو بیڈیم ہائیڈرائیڈ کا سائز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا ہائیڈرائیڈ کا اور رو بیڈیم کا سائز اس حساب سے بھی آپ اس کو انڈرسٹین کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس پروپرٹی ایک تو یہ کہ اس کے جو ہائیڈرائیڈ ہوتے ہیں ایک تو یہ کافی سٹیبل ہوتے ہیں دوسرا اس کے جو الکائل اور ایرائیل گروپس ہوتے ہیں الکائل گروپس جس کے اندر الکائل الکین چینز لگی ہوتی ہیں مطلب اورگینک کمپاؤنس کی چینز لگی ہوتی ہے ایرائیل گروپس آپ کے پاس ہوتے ہیں بنزین وظیرہ کی آپ کے پاس چینز یہ ہم ٹیٹیل میں ڈسکس کہہ رہیں گے ایٹھ ایڈھ چپٹر کے اندر الکائل اور ایرائیل گروپس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں اس کے جو الکائل اور ایرائیل گروپس کے ساتھ کمپاؤنس بنتے ہیں نا وہ بھی کافی سٹیبل ہوتے ہیں جبکہ باقیوں کے نہیں ہوتے تو ایک آپ کے پاس یہ پروپرٹی ہوگی اس کی اسٹیبلیٹی اب نیکسٹ پروپرٹی لیتھییم کے عمومن کمپاؤنس بنتے ہیں نا وہ کوویلنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوویلنٹ نیچر جو ہوتی ہے وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کو کافی زیادہ فرس چپٹر کے اندر بھی ایرائیل میں دیکھ چکے ہیں آپ کے جب الیکٹر نیگٹیویٹی کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ جب بہت زیادہ نہیں ہوتا یعنی جب 1.6 یا 1.7 سے کم ہوتا ہے الیکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس تو اس کیس میں عمومن آپ کے کوویلنٹ بانڈز بنتی ہے جس میں الیکٹرونز شیئر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو الیکٹر نیگٹیویٹی ڈیفرنس کم ہونے کی وجہ سے آپ کی پولاریٹی کم انڈیوس ہوتی ہے اور کم آپ کے پاس ٹرانسفر اوف الیکٹرونز نہیں ہو پاتا آئینک کریکٹر کم ہوتا ہے اور کوویلنٹ کریکٹر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو عمومن لیتھییم کے سالٹس ہوتے ہیں نا یہ آپ کے کوویلنٹ نیچر شو کرتے ہیں ٹھیک ہے کوویلنٹ نیچر اسی وجہ سے جو لیتھییم کے آپ کے پاس ہیلائیڈز بگرہ بنتے ہیں لیتھییم کلورائیڈ، لیتھییم برومائیڈ، لیتھییم آئیوڈائیڈ یہ جو مختلف آپ کے پاس بن رہے ہیں یہ آپ کے جو ہے نا یہ اورگینک جو سالوینٹس ہیں نا ان کے اندر زیادہ ڈیزولو ہوتے ہیں جیسے آپ نے لائک ڈیزولز لائک والی کہانی سنی بھی ہوگی لائک ڈیزولز اگر تو پولر بانڈس ہیں آپ کے پاس solute میں اور پولر ہی بانڈس ہیں اندر تو solubility زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے اورگینک solvents ہیں جس کے اندر آپ کے پاس petrol آ جاتا ہے جس کے آپ کے پاس water itself آپ کے پاس water itself ویسے بائد وہ organic نہیں ہے لیکن اس کے اندر polarity ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا water کے اندر بھی لیتھییم کے کچھ solubles ہیں لیتھییم فلورائید بغیرہ نہیں ہے وہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں تو یہ آپ کے پاس 8 property ہو گئی اس کے بعد ہم 9th property ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی یہ ہے کہ لیتھییم جو ہے نا یہ least reactive یہ تو الٹی بات نہیں ہوگی ابھی تق تو جب اوپر باتیں کر رہے تھے کہ لیتھییم کا size بھی بہت چھوٹا ہے اس کو تو بہت زیادہ reactive نہیں ہونا چاہیے لیتھییم کا کم reactivity کی وجہ ایک بہت important topic ہے itself کہ لیتھییم کم reactive کیوں ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ لیتھییم جو ہے نا اس کی electro positivity جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے یا کم ہے last lecture کے اندر سب سے پہلی بات ہی ہم لوگوں نے electro positivity ڈسکس کی تھی لیتھییم کی جو electro positivity ہے وہ سب سے کم ہے less ہے ٹھیک ہے نسبتاً اپنے سے نیچے والے atoms کے لیتھییم یا سیزیم کی اگر بات کرو تو ان کا size اتنا بڑا ہوتا ہے اور ان کی ionization energy اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ بڑے آرام سے ایک electron ان کا remove کر سکتے ہو لیکن لیتھییم کے اندر سے آپ ایک electron remove نہیں کر سکتے because وہ جو electron ہے وہ صرف shield ہو رہا ہوتا ہے صرف 2 electrons مزید اس کو shield کر رہے ہوتے ہیں shielded by 2 electrons لیتھیم کا ایٹم بھی آپ کو میں نے draw کر کے بتایا تھا دمیان میں آپ کے پاس nucleus 2 electrons and then last electron تو لیتھیم بیسیکل جب reaction کرتا ہے تو اس میں لیتھیم plus 1 oxidation state show کرتا ہے اس کا مطلب یہ electron donate کر دیتا ہے کسی کو جب reaction کرتا ہے تو جب reaction کرے گا وہ donate کرے گا تو جتنی اس کی electro positivity کم ہے اس کا مطلب یہ reaction بھی پھر کم کرے گا because اس میں جو shielding صرف 2 electrons سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے nuclear charge مطلب بہت زیادہ force کے ساتھ اس electron کو کھینچ رہا ہے تو اس کی باقی اپنے group کی نسبت ionization energy اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کم reactive ہونے کی وجہ ہے اس کی electro positivity کم ہونا ہے اس کے بعد ہم لوگ 10th property دیکھ لیتے ہیں 10th property اس کی یہ ہے کہ لیتھیم جو ہے جو acid light کے ساتھ reaction کرتا ہے acid light جو ہوتا ہے وہ basically c triple bond c h h اس کو acetylene کہتے ہیں acetylene acetylene جو ہوتا ہے اس کو ہم ethine بھی بولتے ہیں eth ہم کہتے ہیں 2 carbons ہونے کی وجہ سے ہین یہاں پہ triple bond کا اس کی شخص ہے اور Susan پر اس کی رہا ہے لیکن آسان سانسا بھیhealth وہ عatے پزشار سے وریم تحصیح میں آردی منہ کو اسrunning پزشارassemble ایا فائط iau سوڈیم فائط صورت میکنزم بھی بتا دیتا ہوں آپ کے پاس یہاں پہ ہے سوڈیم کیا کرے گا کہ سوڈیم چینج ہو جائے گا کس کے اندر سوڈیم اینے پلس ون کے اندر اور ساتھ میں ایک الیکٹرون ریلیس کر دے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس پھر کیا ہوگا یہ جو الیکٹرون ہے یہ ایڈ ہوگا آپ کے اس کے اندر اور آپ کے ہائیروجن بنا دے گا اور یہ جو ہائیروجن ہے پھر یہ دو نیسن فارم میں آپ اسے مل کے ہائیروجن گیس بنا دیں گا اور وہ ریلیس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ جو ہائیروجن کے جو میں نے پروٹونز لکھے میں نے کہ پروٹونز کہاں سے آتے ہیں یہ آپ کے ایسی ٹلین سے آتے ہیں تو ایسی ٹلین یہ بیسکلی پروٹونز ہیں ایچ پلس کو پروٹونز اس وجہ سے کہتے ہیں بیکوز ہائیروجن میں ہوتا ہے یہ ایک پروٹون ایک الیکٹرون موسیقی اور یہاں پہ آپ کے پاس صوڈیم پارچلی پوزیٹیو اور کاربن پارچلی نیگیٹیو ہوگا پارچلی پوزیٹیو اور پارچلی نیگیٹیو ٹھیک ہے یہ جو ریاکشن ہے یہ باقی تو کمپاؤنٹس کر دیتے ہیں لیٹھیم یہ ریاکشن شو نہیں کرتا ٹھیک ہے اور یہ انرڈی بیسیکلی کیوں نہیں ہو کرتا ریاکشن ہم اس کو بھی ڈسکرز کر لیتے ہیں لیٹھیم اس وجہ سے نہیں کرتا بیکوز یہ ہم نے جتنی ابھی تک باتیں کی ہیں یہ انرڈی بیلنس کے اوپر ڈیپینٹ کر رہی ہیں کہ یہ ریاکشن کوئی بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ریپینٹ کرتا ہے کہ انرڈی بیلنسز آپ کے کیسے چل رہے ہیں یعنی کیا جو آپ کا جب یہ آئینائزیشن انرڈی سوڈیم کی جو ہوگی وہ کتنی ہیں پہلے تو اس پار پر ریپینٹ کرے گا اب دیکھو آپ کو پتا ہے کہ سوڈیم کے آئینائزیشن انرڈی جو ہے وہ کم ہے لیٹھیم کی نسبت اس کا مطلب ہے یہ جو پہلا سٹپ تھا اس ریاکشن کا یہ کرنا آسان ہوگا سوڈیم کے کیس میں جبکہ لیٹھیم کے کیس میں یہ ڈیفیکلٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو لیٹھیم اپنا یہ والا ریاکشن پروسید کرانا اس میں مشکل ہوگا ہے اور لیٹھیم یہ ریاکشن شو نہیں کرے گا اس کے بعد 11 پروپرٹی آپ کے پاس ابھی 10 پروپرٹی ہم نے ڈسکرز کی تھی اس کے بعد حق کے پاس ہے 11 پروپرٹی اور اس پروپرٹی کا نام آپ کہہ لو ڈی کمپوزیشن ٹھیک ہے ڈی کمپوزیشن اب ڈی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے آپ کو پاتا ہے کہ اگر کلشم کاربونیٹ لو تو وہ ڈی کمپوز ہو جاتا ہے کیسے کلشم اکسائید بنا دیتا ہے اور کاربن ڈی اکسائید بنا دیتا ہے نورمل آپ کی ڈی کمپوزیشن اسی طریقے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لیتھیم کے کمپوزیشن لوں لیتھیم کاربونیٹ لو لیتھو سی اور سی ہوگا لیکن کاربونیٹ نیگیٹیف ٹو اور پلس فان ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے لیتھیم آکسائید اور کاربن ڈی اکسائید بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جسے آپ کے نورمل الکلی نیٹس میٹلز کے آکسائید بناتے ہیں کاربونیٹس آپ کے پاس بناتے ہیں اور اگر آپ لیتھیم نائٹریٹ لو تو وہ آپ کے پاس اس طریقے سے نہیں ہوتا یعنی وہ لیتھیم آکسائید اور نائٹروجن ڈائیکسائید نہیں بنائے گا بلکہ وہ اس کے ساتھ میں اکسیجن بھی ریلیس کرے گا لیتھیم آکسائید ساتھ میں نائٹروجن ڈائیکسائید ساتھ میں اکسیجن بھی ریلیس کرے گا یہ جو آپ کا نائٹروجن ڈائیکسائید یہ ہمará państwa Surfon اس کے اندھر ہم دیٹیل میں دیکھیں کہ یہ کپ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کی پروپٹیز کی ہیں لیتھیم کا نائٹریٹ ہے وہ اس طریقے سے دیکمپوز ہوتا ہے اور لیتھیم کے علاوہ اپر آپ کو یہ اور نائٹریٹ لو فر ایکزمپل آپ صوڈیم نائٹریٹ لو تو وہ سمپل یوں کرے گا صوڈیم نائٹریٹ بنا دے گا اور ساتھ میں آکسیجن گیس ریلیز ہو جائے گی تو دیکھو کہ لیتھیم کا نائٹریٹ اور صوڈیم کا نائٹریٹ جب آپ کا ٹوٹتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکسیجن تو دونوں میں پروڈیوس ہو رہا ہے بہت یہاں پہ آپ کے پاس لیتھیم اوکسائیڈ اور نائٹریٹ نائٹریٹ پروڈیوس ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس صوڈیم نائٹریٹ پروڈیوس ہو رہا ہے نائٹریٹ نہیں اس کو نائٹریٹ بولتے ہیں یہ جو NO2-1 ہوتا ہے اس کو ہم نائٹرائٹ بولتے ہیں تو اس ریاکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو لیتھیم ہے اس کی جو الیکٹرو پوزیٹیوٹی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے لو الیکٹرو پوزیٹیوٹی تو اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے اس کے جو نائٹریٹس کاربونیٹس یہ اس کے اتنے سٹیبل نہیں ہوتے لو الیکٹرو پوزیٹیوٹی کی وجہ سے اس کے بعد آپ کے پاس ٹویلتھ پوزیٹی ہے ٹویلتھ پوزیٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ جو لیتھیم کا ہائیڈر اکسائیڈ ہوتا ہے نا لیتھیم ہائیڈر اکسائیڈ اگر آپ اس کو بہت ہی ہائی ٹیمپریچر پہ لے جاؤ تو یہ بیسکلی آپ کا ڈی کمپوز ہو جائے گا لیتھیم اکسائیڈ اور آپ کا واتر پروڈیوس کرتے گا اور جو باقی آپ کے میٹل ہائیڈر اکسائیڈ ہوتے ہیں فار اکسائیڈ آپ پوٹیشم ہائیڈر اکسائیڈ کے اگر آپ بات کر دوں تو آپ کا یہ ریاکشن نہیں ہوتا اس میں لیتھیم چوکہ یہ ریاکشن چو کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی لیتھیم کا ایک ڈیفرنٹ پروپرٹی ہو گئی ہے جو باقیوں سے اس کے ڈیفرنٹ ہے تھرٹینتھ آپ کے پاس پروپرٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کا جو لیتھیم ہے نا یہ لیتھیم جو ہے یہ نائٹروجن کے ساتھ ریاک کرتا ہے اور یہ آپ کا کیا بنا دیتا ہے لیتھیم نائٹروجن کے ساتھ ریاک کر کے لیتھیم نائٹرائیڈ بناتا ہے اور لیتھیم جو ہے یہ سمپل کاربن کے ساتھ ریاک کر کے لیتھیم کاربائیڈ بناتا ہے جس کا فرمال ہے ایلائی فورس ہی ہوگا کاربن آپ کے فور بانڈز بناتا ہے اور نائٹروجن آپ کے تین بانڈز بناتا ہے تو میک اٹسیلس سٹیبل یہ جو آپ میں نے دو ریاکشنز لکھے ہیں یہ باقی الکلی میٹرلز نہیں کرتے فر ایکزمپل آپ سوڈیم کے اندر اگر نائٹروجن ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ لیتھیم نائٹرائیڈ نہیں بنے گا اسی طرح کیسے آپ اگر کوئی اور کاربائیڈ بنانے کی کوشش کرو تو وہ بھی آپ کے پاس نہیں بنے گا اس کے بعد آپ کے پاس آگئی ہے فورٹین چوٹ کے آپ کے پاس لاسٹ پروپرٹی ہے لاسٹ پروپرٹی جو ہے یہ بسیکلی ہیٹ آف فورمیشن سے کنسرنڈ ہے ہیٹ آف فورمیشن سے ہیٹ آف فورمیشن کیا ہوتی ہے ابھی تک آپ نے جتنی چیزیں پڑھیں اس کو ہیٹ آف سولیوبیلیٹی بھی کہتے ہیں ہیٹ آف سولیوبیلیٹی اور سولیوبیلیٹی سے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہوگی ابھی آپ کو لاسٹ لیکچر میں آئے گیس یا اسی لیکچر میں میں نے جو بتایا تھا بلکہ سوری لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لیتھیم کے ہائی چارج ڈنسٹی والے انائنز کے سالٹس ہوتے ہیں وہ کم سولیبل ہوتے ہیں وارٹ کے اندر سولیبلیٹی کم ہوتی ہے تو سولیبلیٹی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ہم دلک ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ چپٹر نمبر ون کے اندر جو چپٹر ون اور جو ہائیڈریشن انرڈیز کا جو ٹاکک ہے اس کے اندر جا کے آپ پہلے اس کو میں ریفر کروں گا کہ آپ پہلے اس کو سن لو اور پھر آپ اس پہ آؤ تو پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا تو لیٹس انرڈی آپ کی ایک ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کیا ہوتی ہے اگر آپ کی لیٹس انرڈی جو ہے وہ کم ہو آپ کی ہیٹ آف ہائیڈریشن سے تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کمپاؤنڈ سولیبل ہوتا ہے اور اس کیس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ہیٹ آف ہائیڈریشن میں سے اگر آپ لیٹس انرڈی کو مائنس کر دو لیٹس انرڈی کو تو جو ریزلٹنٹ ہیٹ نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہیٹ آف فورمیشن ہوتی ہے ہیٹ آف فورمیشن اور جب آپ کی ہیٹ آف ہائیڈریشن جو ہے یہ زیادہ ہو اور آپ کی لیٹس انرڈی آپ کے پاس کم ہو تو ایسے فورمیشن آپ کے پاس اگزو تھرمک ریاکشنز ہوتا ہے اگزو تھرمک ریاکشنز اور ان جیکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ زیادہ ریلیز ہو رہی ہے اور توڑنے کے لیے کم انرڈی چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹینر وغیرہ گرم ہو جاتا ہے وہ ایکسرار انرڈی ریلیز ہو جاتی ہے اور یہ بیسیکلی فورمولا ویٹا نیگٹیف سائن ہے یا آپ کیوں کہہ رہو کہ لیٹس انرڈی میں سے ہیڈریشن انرڈی کو مانس کریں تو تب ہیٹ آف فورمیشن بنتی ہے تو ایک ہی بات ہے اس پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں ایک دو تھرمیک ریکشن ہوتا ہے اور ایک نیگٹیف اس گہاں پہ اس سائن کو انڈیگٹیٹ کر رہا ہے ان کیس اگر آپ سوڈیوم کلورائیڈ کو وارٹ کے اندر ڈیزولف کرو سوڈیوم کلورائیڈ ان وارٹ تو آپ کو میں بطا چکا ہوں کہ سوڈیوم کلورائیڈ جو ہے اس کی جو دونوں کی ہیٹ آف آیڈریشن بنتی ہے وہ وارٹ کی جو ڈیزولوشن کی وجہ سے جو ہیٹ فرمیشن ہوتی ہے اسے طور سے زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہوتا ہے کہ اور ہیٹ فرمیشن ہوتا ہے میں ہیٹ کاری رفا کنٹینر اپنیک میں تھوڑا ھولامہ پر ہوتہ میں حسین رفع Lax ایکسٹر انرجی ہے کچھ ایکسٹر انرجی ہے وہ کنٹینر سے ایبزورپ کر لیتا ہے کنٹینر آپ کا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایکسٹر انرڈہمی اور انڈو تھرمی کی ہیٹو فورمیشن ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کہ لیتھیم جو ہوتا ہے یہ کہا کہ شو کرتا ہے جو لیتھیم کا کلورائیڈ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سولیوبل ہوتا ہے وارٹ کے اندر اور لیتھیم کا فٹوریڈ جو ہوتا ہے یہ وارٹ کے اندراؤویوبل نہیں ہوتا اس کی اموجہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر ہائی چارج انسیٹی کے واجہ سے ویریک ہائی لیٹس انرجی اور اس کی لیٹس انرجی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کمپیرے بل ہوتی ہے ہیٹ آف آ trenches کے ساتھ تو لیتھیم کے جو کلوریڈز ہوتے ہیں لیتھیم کلوریڈ یہ آپ کے سولیبل تو ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ہیٹ آف آخریڈرے س ہوتی ہیں یہ اگزو تھرمک ہوتی ہیں اگزو تھرمک اگزو تھرمک ہوتی ہیں اگزو تھرمک ہیٹو فائدریشن سے آپ کو کیا پھر بات سمجھ آتی ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کا لیتھیم کلورائید کی لیتھیم آئین اور کلورین آئین کی جو ہائیڈریشن انرجیز ہیں ہائیڈریشن انرجیز جو ہیں ان دونوں کا جو سم ہے وہ لیتھیم کلورائید کی لیٹس انرجی سے زیادہ ہے تب ہی آپ کے پاس کچھ ایگزو تھرمک ری ایکشن ہے اور کچھ نہ کچھ انرجی ریلیز بھی ہو رہی ہے اور آپ کا کنٹینر جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے so that's it for this reaction لیتھیم کی جو ہم لوگ نے پیکلیو بیہیویر ابھی تک ڈسکس کی ہے ایتھنکہ آپ کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکس سی ٹاپک کے اندر ہم لوگ کور کر لیتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے پیکلیو بیہیویر آف بیریلیم اور بیریلیم کی کیا پراپٹیز ہیں وہ بھی آلموسٹ یہی ہیں کہ جو آپ کا بیریلیم ہے اس کا ویری سمال سائز اس کا سائز جو ہے وہ ایون لیتھیم سے بھی زیادہ کام ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو سائز وائز اگر آپ کمپیریزن کرو تو بیریلیم کا جو سائز ہے وہ لیتھیم سے بھی کام ہے اور اس کا جو چارج ہے وہ لیتھیم بیریلیم کا چارج کیا ہوتا ہے پلس ٹو تو اس کا چارج زیادہ ہو گیا ہے اور سائز کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ تو اس کی جو چارج تو سائز ریشو ہوگا چارج زیادہ ہو گیا سائز کم ہو گیا اس کا مطلب ہے چارج تو سائز ریشو جسے ہم چارج دنسٹی کہتے ہیں وہ تو مزید زیادہ ہو گئی ہوگی وہ تو لیتھیم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جو آپ کا بیریلیم کے جو کمپاؤنٹ ہیں ان کی جو چارج دنسٹی ہوتی ہے یہ ایون لیتھیم سے بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چونکہ ویری سمال سائز ایک تو بیریلیم کا ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی ویری ویری ہائی چارج دنسٹی ٹھیک ہے اس کی ایک تو یہ چارج دنسٹی کی ریزن ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کی الیکٹر آئینائزیشن انڈرڈیز وغیرہ جو ہیں وہ جو ہیں باقی اپنے گروپ کی نسبت وہ کم ہیں ہائی آئینائزیشن انڈرڈیز ہیں اور اس کا جو بانڈ ہے اس کی سٹرنڈ بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آپ کے پاس اس کی بھی پروپرٹیز آلوست لیتھیم سے کمپاریبل ہیں اور اپنے باقی گروپ سے بیریلیم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور بیریلیم جو ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ آلوست اسی طریقے سے کہ یہ ہارڈ ہے اور اس کی جو ہارڈنس آپ کے جو چانچ ٹو سائز ریشو ہے چونکہ اس کا بہت زیادہ ہے اس کی ہارڈنس لیتھیم سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور جب آپ لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ آتے ہو لیفٹ سے رائٹ سائٹ پہ تو اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپ کی جو انتھولپی آف ایٹمائزیشن ہے انتھولپی آف ایٹمائزیشن یہ آپ کی جو ہوتی ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو انتھولپی آف ایٹمائزیشن زیادہ ہونے کا مطلب ہے ایک کا میٹیلک بانڈ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے میٹیلک بانڈ گیٹس سٹرانگر گیٹس سٹرانگر ٹھیک ہے انتھولپی آف ایٹمائزیشن اگر آپ کو پوائنٹ نہیں کلیر ہوا تو آپ اسی چپٹر کے فرس لیکچر کے اوپر جاکے تو وہاں سے کلیر کر سکتے ہو تو آپ کا بانڈ چونکہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے اس کے کیس میں تو آپ کی جو بیریلیم ہے اس کی سٹرنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آلمسٹ کمپیربل ٹو آئرن ہے ٹھیک ہے اس کی سٹرنس آلمسٹ آئرن کے ساتھ کمپیربل ہے اور آئرن کافی سٹرانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی جو اس کی جو سٹرنس ہے وہ آپ کی سائز کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے جب آپ ٹاپ ٹو باٹم آتے ہو تو آپ کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مٹیلک بہن ویگ ہو رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہارڈنس کام ہو رہی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بیریلیم جو ہے الکلی پورے ایس بلوک کے اندر جو سب سے سٹرنگ آپ کا میٹل ہے سب سے زیادہ ہارڈ ہے وہ آپ کے پاس بیریلیم ہے ٹھیک ہے بیریلیم یہ اتنا ہارڈ ہے کہ اگر آپ ایک گلاس لو شیشے کا پیس لو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ ہلکا سا پیس بیریلیم کا اس کے اوپر ہٹ کرو تو وہ اس کو اوپر سکرچز ڈال دے گا ٹھیک ہے یعنی یہ گلاس سے بھی زیادہ اس کی ہارڈنس گلاس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے جو باقی الکلی میٹلز ہیں وہ نسبتاً سوفٹ ہیں بیریلیم سے لیکن وہ سوری الکلی نیرس میٹلز کے ہم فیلال بات کریں تو الکلی نیرس میٹلز جو ہیں باقی وہ سوفٹ ہیں کمپیر بل ٹو کمپیر ٹو بریلیم لیکن جو اگر آپ کلی میٹلز کے ساتھ ان کو کمپیر کرو تو وہ پھر ان سے ہارڈ ہی ہوں گے بکاوز اس میں چارٹ زیادہ ہے اور اس کے آپ کے پاس میٹلیک بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا چارٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے چارٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے تو یہ آپ کے پاس پہلی پرپرٹی تھی ہارڈنس سیکنڈ پرپرٹی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ایسے ملٹنگ پوائنٹس chances جو آپ کا بریلیم ہے اس کے ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں اور ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس اگن آپ کو لاسک لیکچر کے اندر بھی میں نے بتایا تھا ونکہ دو لیکچر پہلے اگر آپ چلے جا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہ جب آپ کے ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹس آپ کی انつولپیر تھو ایٹرمائزیشن ہی کے اوپر ہوپر ٹھیک ہے اس کا سب سے زیادہ melting پوائنٹ اور boiling پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پھر پروپیٹی آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا being reducing agent ہے being reducing agent reducing agent ہم اس کو کیوں کہتے ہیں reducing agents وہ ہوتے ہیں جو ایک electrons کو accept کرتے ہیں سوری جو electrons کو donate کرتے ہیں فر ایکزمپل آپ کیلشیم کی بات کرو تو کیلشیم کیا کرتا ہے کہ یہ electrons کو donate کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ electrons donate کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خود کیا ہو رہا ہے oxydise اور یہ خود oxydise ہو رہا ہے تو یہ دوسرے کو کیا کر دے گا reduce کر کر دے گا تر اپ کے پاس جو alkali earth metals ہوتے ہیں اس سب کے سب آپ کے پاس reducing agents ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی alkaline earth metals ہیں alkaline earth metals یہ سب کے سب آپ کے water کو بھی کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو reduce کر دیتے ہیں Water کیسے reduce ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں reduction کا مطلب ہوتا ہے unit of electrons what Zuckerster created آپ کے پاس رلیز ریلیز een soort hydroxyls اور اپنے آپ کے پاس depois喝زم رلیز ہم لوگ فت rehabiliter رلیز 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 پت동 sur ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم لوگ rum باس ہے normally tä armies vok caracter поэтому وہ اس طرح کا ری ایکشن کرتے ہیں فر ایکزمپر آپ کیلشیم کا ری ایکشن کرتے ہیں تو وہ بسیکلی کیا کرے گا کیلشیم ہائیڈر اوکسائیڈ بنا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس ریلیز ہو جائے گی لیکن جو آپ کے لیتھیم ہے وہ کیا کرتا ہے کہ لیتھیم جو ہے وہ واتر کے ساتھ جب ری ایکٹ کرتا ہے تو یہ لیتھیم اوکسائیڈ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے ایل آئی سوری ہم لیتھیم کی تو بات نہیں کر رہے سوری سوری ریلی سوری چونکہ ہم لیتھیم دسکس کر رہے تھے تو یہ میرے ذہن میں سارا مکس ہوا ہے لیتھیم کے ساتھ ہم لوگ بریلیم کو دسکس کریں جو بریلیم ہے نا اگر آپ بریلیم کو واتر کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہو تو یہ بریلیم ہائیڈر اوکسائیڈ نہیں بناتا بلکہ یہ سمپلی بریلیم اوکسائیڈ بنا دیتا ہے بی ای او ٹھیک ہے اور یہ جو بریلیم اوکسائیڈ ہے یہ از این او سولیڈ اس کے اوپر ایک کوٹنگ کی فرم میں اس کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور بریلیم کا فردر واتر کے ساتھ ری ایکشن نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو بریلیم لیت سے ان سولیڈ فرم آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر واتر آپ کے پاس ایکنوسفیر کا جو واتر ہے وہ اس کے حدر یاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اوپر آپ کے پاس ایک لیئر آجاتی ہے بریلیم جو ہے یہ کمپلیٹ آکسیڈیشن شو نہیں کرتا کمپلیٹ آکسیڈیشن ویسے آپ اوپر دیکھ چکے ہو کیے گروپ 1 کے جتنے بھی ایلمیںٹس ہیں اور 2 کے جتنے بھی ایلمیںٹس ہیں یہ سب کے سب اکسیڈیشن شو کرتے ہیں خود آکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور دوسرے کو ریڈیوز کر دیتے ہیں لیکن جو آپ کے سارے ایلمٹس ہیں وہ پروپر آکسیڈائز ہو جاتے ہیں لیکن بریلیم proper oxidize نہیں ہوتا بریلیم اگر تو proper oxidize ہو جاتا تو اس case میں اس کو بریلیم hydroxide بنانا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ بریلیم oxide بنانا ہے اس کا مطلب ہے یہ proper oxidation اس کی نہیں ہوتی تو proper oxidation نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بریلیم oxide کی coating اس کے اپر اپوزٹ ہو جاتی جو ہم لوگ last time last property بھی discuss کر چکے ہیں جو باقی اس کے elements سے different ہے اس group کے جو باقی elements last آپ کے پاس جو بریلیم کی property ہے وہ یہ ہے کہ جو بریلیم ہے نا یہ ریاکٹ کرتا ہے بیسز کے ساتھ اور یہ آپ کے پاس سالٹس اور ساتھ میں آپ کے پاس کیا بناتا ہے ہیڈروجن ریلیز کرتا ہے اور یہ جو ریاکشن ہے نا اس ٹائپ کا ریاکشن یعنی بریلیم کا ریاکشن کسی بیسز کے ساتھ اگر آپ کلشیم کا ریاکشن کرانا چاہو گے نا سوریم ہائیڈروکسائیڈ کے ساتھ تو یہ ریاکشن پاسیبل نہیں ہوتا لیکن بریلیم جو ہے وہ اصلی کی ریکشن شو کرتا ہے یہ جو بیسز ہیں نا میں آپ کو ایک اور چیز بھی کلیر کر دوں آپ کے پاس بریلیم اورlever اور جتنے بھی بات کر رہے ہیں یہ سارے آپ کے پاس بیسیک اوکسائیڈز بناتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو علکورین ارتھ میٹلز کرتے ہیں اور آپ کے پاس نوملی ان کے ریاکشن اس وجہ سے مشکل ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک بیسک کو دوسری بیسک کے اندر تو کوئی خاص ریاکشن نہیں ہوگا بیریلیم یہ جو ہے یہ ریاکشن کرتا ہے شو کرتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک پیکلیر بیہیویر ہے یا اس کا آڈ بیہیویر ہے so that's it for this lecture ہم نے لاس لیکچر کے اندر یہ کہانی سٹارٹ کی تھی لیتھیم سے جس کے اندر ہم لوگ انہیں دیفرنٹ اس کے کریکٹرسٹکس دیکھے تھے کہ لیتھیم کیسے دیفرنٹ ہے اپنے واقعی گروپ کے ایلیمنٹ سے اس کے اندر ہم لوگ انہیں مختلف اس کی پروپرٹیز دیکھیں ہیں ٹھیک ہے اور آئی ہوپ آپ کو یہ سارا کافی ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد آج کے اس والے ان پرٹیکلیر لیکچر کے اندر ہم لوگ انہیں بیریلیم کو بھی ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے so next lecture کے اندر ہم لوگ trends دیکھیں گے periodic trends periodic trends جو کہ chemical properties کے اندر ہیں chemical properties کے اندر ہیں alkali metals کی اور اس سے next lecture میں پھر ہم لوگ alkaline earth metals کے اندر chemical properties کے product trends دیکھیں گے وہ almost similar ہی ہیں جو ان لوگ lectures کے اندر اگر آپ نے ٹھیک سے سنا ہے تو وہ next lectures ہیں وہ almost similar ہیں اس lecture سے ٹھیک ہے so